جنگل مجارٹی کے ساتھ گورنمنٹ بنے گی اور وہ بڑی تگری گورنمنٹ ہوگی اور اگر اس نے اتحادی ساتھ شامل کرنے پڑ گیا ان کو تو پھر مجارٹی کے ساتھ شامل کرنے پڑ گیا ان کے ساتھ شامل کرنے پڑ گیا ساتھ کروڑ بوٹر جو ہیں وہ پنجاب میں ریجسٹرڈ ہیں اور وہ باقی تینوں صوبوں سے ملا کے زیادہ بوٹر جو ہیں وہ پنجاب پہ ہیں اب پنجاب کے تین علاقے ہیں ایک سنٹرل پنجاب ہے جو آپ سمجھ دیئے کہ رابط پرنی سے کئی مطان تک جاتا ہے وہاں پہ کوئی 82 کے قریب ریشن اسمبلی کی سیٹس ہیں جو وہاں سے جیتے گا وہ جو ہے وہ لیڈ لے کے جائے گا میرے خیال کے اگر میں نمبر دیکھتا ہوں تو یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ 2018 میں بھی پی ٹی آئی جب اپنی سیاسی مقبولیت کے عروض پہ تھی تو اس وقت بھی وہ یہاں پہ سیٹیں نہیں جیت پائی تھی اس کے بعد سردن پنجاب ہے وہاں پہ کوئی 46 کے قریب نیشن اسمبلی کی سیٹس ہیں وہ وہاں پہ شخصیات کی سیاست ہے اور وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے پی ٹی آئی سے علاقہ ہو کے پی ایم ایل این کے ساتھ جا ملے ہیں پھر نورڈن پنجاب یا بوٹوار کا ریجن آتا ہے وہاں کوئی بارہ یا تیرہ سیٹیں ہیں اس کا کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑے گا نتیجہ اگر آپ مجبور کرتے ہیں کہ میں کسی قسم کی کیا سرائی کروں تو مجھے لگتا یہ ہے کہ پی ایم ایل آٹھ یا نو درجن سیٹیں لے پائے گی نیشن سیمڈی کے اندر مجورٹی سے کم ہوگی اس کو یا تو پیپلز پارٹی کو اپنے ساتھ ملانا ہوگا یا آزاد امیدواروں کو ساتھ ملانا ہوگا تاکہ وہ ہنڈرین سکسٹی نائن و ایس سو ستتر کے قریب کہیں کہ مجورٹی بنتی ہے وہاں پہ پہ پہنچ پائیں اس کا خطرہ یہ ہے کہ وہ جیسے پی ڈی ایم کی حکومت چل رہی تھی سولہ مہینے اس کو آپ شاید پی ڈی ایم پلس کہہ لیں گے تو جب کمزور حکومت ہوتی ہے اور سامنوں آپ نے کرنا ہے بہت چیلنجز چیلنجن انوائرومنٹ کا یعنی کہ مہنگائی آپ سوچے چالیس عیدت پہ پہنچ رہی ہے اس کا علاج جوننا ہوگا بجٹ کا خسارہ کوئی آٹھ ہزارہ رب پہ پہ پہنچ گیا ہے اس کا علاج جوننا ہوگا آئی ایم ایف کا ایک بہت ہی سخت پیکج نیگوشیٹ کرنا ہوگا تو ایک کمزور حکومت جو ہے وہ اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا یہ ساری چیلنجز کا سامنا کرنا اور ان کا کوئی آہ سلیوشن ڈھونڈا جہاں تک منشور کا تعلق ہے جو مینیفیسٹوز ہمارے سامنے آئے ہیں کسی بھی پارٹی نے آہ کسی بھی بڑے چیلنجز کا آہ چیلنجز کا جو ہے وہ سلیوشن ہمارے سامنے نہیں رکھتا ناغرہ باردی بہت ہے باتوں پر کیا میں ذکر کیا کہ یہ کریں گے وہ کریں گے مارڈل کسی نے پیش نہیں کیا پلان کسی نے پیش نہیں کیا وہ تو ہے ہر الیکشن کے اندر پلان نہیں ہوتا یہ پاکستان کی ٹریجیڈی ہے پوری دنیا ہم دیکھتے ہیں وہ پورا پلان دیتے ہیں کہ ٹیکس کا یہ پلان ہوگا اس نہ کٹھا کریں گے ریمنیو اسٹان انکریز کریں گے ایمپورٹس اسٹان ہوگی ایکسپورٹ اسٹان انفرچنلی پاکستان کے اندر یہ روایت نہیں ہے ناغرہ باردی صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ ڈاکٹر حمائیو صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ سکسٹی فائی پرسن اگر لوگ نکل آئے تو آپ لوگوں کو انو لیگ کو ووٹ نہیں پڑیں گے وہ صرف امراہ خان کو ووٹ پڑیں گے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ووٹر ٹرن آٹ ہی پچاس فیصد سے اوپر ہونا ایک پوزیٹیف سائن اور انڈیکیشن ہوتا ہے اور ستر فیصد اگر ووٹر ٹرن آٹ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خود ہی انہوں نے کہا کہ سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بہت مقبول جماعت ہے اور میجورٹی کے ساتھ جیتے گی تو ظاہر ہے وہ بھی تو ووٹر ہے نا وہ بھی تو باہر نکلیں گے وہ بھی اسی ستر فیصد میں آئیں گے جو ستر فیصد کا ذکر کر رہے ہیں ہمائیوں صاحب پھر ہمارے پاس جو پنجاب کے اندر ہماری سیڈ پچھلے دفعہ برے حالات تھے جب ہم کیمپین نہیں کر پا رہے تھے ہمیں مشکلات کا سامنا کیا تھا ہماری پارٹی کی قیادت جو ہے شہید بی بی کو پنڈی میں شہید کیا گیا ہمارے ساتھ تو وہ کچھ ہوا ہے جو کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ہم نہیں چاہتے کہ ہو لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی کا ایک جو ریوائیول ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو پنجاب میں سدن پنجاب میں ہم نے سیٹے نہیں اس دفعہ ہم سینٹر پنجاب میں ہمارے دیدہ خود الیکشن کانٹسٹ کر رہے ہیں حالانکہ وہ بات اللہ کہہ پی ایم ایل این جس قسم کے ہٹ کنڈوں پہ اتر آئی ہے بڑے افسوسناک جو ہے واقعات وہاں پہ کیے جا رہے ہیں مگر ہم سمجھتے ہیں کہ ایون کے ٹی کے میں بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک سٹرنگ موجود ہے ہم نے جتنے جلسے کیے ہیں جا کر ہمیں بہت زبردست وہاں پہ پذیرائی حاصل ہے تو یہ مقبولیت جو ہے وہ انگیج کرنے کی کوئی طریقے کار ہوتے ہیں یہ صرف کہہ دینا کہ جی ستر فیصد نکلیں گے تو انہوں نے جا کے صرف پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کو ہی ووٹ کرنا ہے یا یہ یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس قسم کی سٹیٹمنٹس جو ہے یہ بہت ہی ایک جنرلائز قسم کی اور یہ پیکچول سٹیٹمنٹس نہیں ہیں گراؤنڈ ریالیٹی کچھ اور ہے آپ دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں پاکستان پارٹی جا کے جلد سے کر رہی ہے ہمیں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا آکے لوگ بلکم کر رہے ہیں بہت بڑے بڑے گرانڈ ہماری ریالیز میں لوگ اس طرح نکل رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا لوگوں کی ایک والہانہ جب تک پنجاب آپ کے پاس نہیں آئے گا آپ بومنٹی بنا سکیں گے یہ بات درست ہے اور یہ ڈکٹر امائین صاحب نے بھی ٹھیک بات کی ڈکٹر فرق سلیم نے بھی کی اور یہ سارے تیزیہ کار یہی کہہ رہے ہیں کہ جس کے پاس پنجاب ہوگا وفاق میں حکومت وہی بنا سکے گا یہ ایک بیٹر ریالیٹی ہے اس کو ماننا پڑے گا آپ کو اور یہاں آپ کی پریزنس نہیں ہے پارٹی کی وہ میں آپ کو یہ بتا دوں دیکھیں ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ سن کے اندر ہماری مقبولیت جو ہے وہ سب سے زیادہ آگے ہے پھر بلوچستان ہمارے پاس بلوچستان میں ہم اچھی سیت ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم پنجاب میں بھی پہلے سے کئی گناہ زیادہ سیت ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں جو انڈیپینڈنس ہیں انڈیپینڈنس کے اندر صرف پی ٹی آئی نہیں ہے گیارہ ہزار سے اوپر اگر انڈیپینڈنٹ کینڈیٹس ہیں تو وہ صرف پی ٹی آئی کی کینڈیٹس نہیں ہیں وہ مختلف ایسے کینڈیٹس ہیں جو ہر دور میں انڈیپینڈنٹ الیکشنز لڑکے اس کے بعد اپنا فیستہ طے کرتے ہیں کہ وہ کس سو بھی نہیں جیت سکیں گے میرا خالق تیس چینس کے قریب ہوں گے اور وہ سارے کے سارے آپ گرام نہیں کر سکیں گے جی لیکن میں آپ کو یہ ہی کہہ رہی ہوں کہ جو گیارہ ہزار انڈیپینڈنٹ کانٹیسٹ کر رہے ہیں وہ تو بٹ نیچرل ہے کہ سب کے سب نے نہیں جیتنا لیکن گیارہ ہزار کا تعلق پی ٹی آئی سے تو نہیں ہے نا مختلف سوچ کے لوگ ہیں مختلف ذہن کے جو ہے آپ دیکھیں کہ نمائندگان ہیں علاقے کے نمائندگان ہیں جو کہ ان کو لوگ الیکٹ کرتے بھی ہوں گے تو وہ اب بعد میں اپنا فیصلہ کریں گے so not necessarily that PTI will be the game changer over here اور نہ ہم کوئی جو ان کے اوپر ایمپسائز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ یہ اور اور political campaign اگر آپ دیکھیں تو جتنی تغڑی campaign بلاور بھٹو نے aggressively جو campaign کی ہے پچھلے دو ماہ سے ہم campaign کریں جس وقت PMLN groin room میں بیٹھی تھی PMLN کو تو ہفتہ دو ہفتہ ہوئے ان کو گھر سے باہر نکلے ہوئے ہوا ہے منشور ہمارا سب سے پہلے پیغام ہمارا جا جا کے ہم نے ہر جگہ پہنچایا ہے public response ہمارے ساتھ ہے public support ہمارے ساتھ ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان people's party اس position میں ہے کہ ہم انشاءاللہ اپنا وزیر عظم مدانے کے لیے